بلدیاتی انتخابات پر بات کرنے کے لیے سکھر میں موجود ہیں نمائدہ آج نیوز جمیل مغل اور لڑکانہ میں موجود ہیں ساتھی انکر عمران سلطان عمران سلطان پہلے آپ کی طرف آئیں گے بتائیے گا کیا صورتحال دیکھنے میں آرہی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیونکہ گہمہ گہمی تھی اور اب جو ہے وہ پھڑے فساد کا سلسلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے علی عباس یہاں پر پھڑے فساد تو نہیں ہے لیکن میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوں لڑکانہ میں یہاں پر اس وقت تیمپریچر فورٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فیل لائک تیمپریچر ففٹی ون ڈگری ہے تو اس نے شدید گرب موسم میں الیکشن کنڈکٹ کرنا اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پھر اس الیکشن کی کوریج کرنا ریپورٹنگ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بیرل جو یہ بات کی جاری ہے کہ پارٹیسپیشن ابھی تک کم ہے لوگوں کی ٹرن اوبر اتنا ہے نہیں بلدیاتی الیکشن میں ہونی تو بلکل چاہیے آئیڈیلی تو بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے اور یہاں پر گہمہ گہمی بھی ہے لیکن موسم جو ہے وہ بہت گرم ہے بہت زیادہ شدید گرمی ہے یہاں پر ہم اس وقت کریں میں لڑکانہ میں اور لڑکانہ میں جس سپورٹ پہ ہیں پہلے بہت زیادہ سلامت ابڑو جو جہاں کے ہمارے کے کورسپونڈنٹ ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا ان سے کچھ اس علاقے کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور پھر یہاں پر جو ووٹرز پہنچ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے جی سلامت پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اتنے شدید گرم موسم میں آجو بیٹا سب سامنے سے آجو وہ جو نہیں ہے ان کو بھی یہی سے بلاو وہاں سے جاؤ بیٹا ادھر سے جاؤ جی تو اتنے شدید گرم موسم میں یہ الیکشن یہاں پر ہو رہے ہیں کیا کہیں گے پہلے اس میں پہلے تو میری کنڈیشن دیکھ کے آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ تو آدھی ہیں آپ میری کنڈیشن دیکھیں دیکھیں آدھی بھی نہیں ہے اس موسم ہم تو آدھی ہو چکے ہیں یہاں کے موسم کے ذمہ داری ہے ظاہری ہے وہ نبانی ہے اور آج نیوز جو صبح سے ہی الیکشن کو آشے طریقے ناظرین تک اپ ڈیٹ کرتا جا رہا ہے اس وقت اب موجود ہے یہ سر شانواز بھٹو لائبریڈی اور پولنگ نمبر 6 ہے یہاں پہ میں پہلے تو آپ کو بتاؤں گے ووٹر ریجسٹر جو ہیں ان کی تعداد ہے سترہ سو اٹھائیس تقریبا یہ اس پولنگ پہ تو ابھی تک چار گھنٹے گزرنے کے باوجود میرے خیال سے ڈیٹھ سو سے زائد یہاں پہ ووٹ کاسٹ ہوئے لیس دن ٹین پرسنٹ دس سے پندرہ فیصد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ ہے مختلف شہر کے پولنگ سٹیشن ہے وہاں بھی یہی ہے دس سے بارہ ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے شدید گرمی ہے آپ کے مطابقے ابھی فارٹی سیون فارٹی سکس ٹیمپریچر ہون بلکل 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 یہی صحیح آپ کی بات ہے لیکن اگر بات کیا ہے گہمہ گہمی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب دوست جب ورکنگ ڈے میں ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب چھتی والے دن کرنا چاہیے تھا لوگ اپنے کاموں پہ گئے ہوئے اور یہ ساری چیزیں چھتی والے دن الیکشن کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگ سو رہے ہیں ابھی یہ دھیات ویات میں یا چھتے شہروں میں تو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں یہ تو شہری جو لوگ ہیں ان کے چوچلے ہیں بھائی کراچی لاہور اسلام آباد اور راول پنڈی وہاں کے ہیں کے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں یہاں تو ارلی مارننگ ہو جاتی ہے سوالوں کو لڑکنا بھی سند کا چوتھا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ میں اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ ڈیفینڈ کرنا چاہا کہ یہ بھی جو نئے بلدیادی قانون کے مطابق جو ہلکا بندیاں ہوئی ہیں تو یہ بھی لوگ جو نا آس پاس کے علاقے کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں شہری جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ ابھی ٹرن آؤٹ ان کا آئے مطلب ہے اسے تمہیں پہنچے ہی نہیں ہیں اور دوسری بات جو مخالف جماعتیں دی جیسے عوامی لاڑکنا عوامی اتحاد ہے اس میں مختلف جماعتیں دی جی ڈی آئے پی ٹی آئے جماعت اسلام ان اپوزشن پارٹیوں نے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی دی کہ اس شدید گرمی کے موسم میں آپ جو نا الیکشن نہ کروائیں تو اس حوالے سے کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ کم رہے گا اور نہیں کریں گے سردیاں آئیں کچھ تھنڈا موسم آئے تو پھر تو ظاہریہ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ گرمی جو تھی اس حوالے سے لوگ نہیں آ پا رہے نا یہاں پہ اور جو لوگ آئیں گے تو ظاہریہ تھوڑا دن ڈھلے گا پانچ بج تک دن تھوڑا ڈھلے گا تو یہاں پہ آئیں گے اگر بات کی جائے بلدی آدھی الیکشن جو موجود آئے جہاں پہلے میں بھی اگر جی ڈی اے کی بات کی جائے تو یہاں پہ کڑا مقابلہ ہے پیپلس پارٹی کبھی بھی دہائیوں میں سے مشکلات کا سامنا نہیں آیا نا یہاں پہ موجود ہیں سپورٹر بھی موجود ہیں ایک سگن آپ سے بات کریں گے پہلے اپنی سگرٹ آپ پھینک دیں کیونکہ یہ بڑا غلط پیغام جائے گا سگرٹ آپ پھینکے پھر میں آپ سے بات کروں گا یہ اچھی بات ہوئی چلے آج ایک کسی کی تھوڑی سی سگرٹ ہم نے اپنی فیملی سے بھولو بیٹے کا نام کیا ہے میرا بیٹے کا رسائن علی کو دیکھ کے بھولو کہ آج سگرٹ نہیں پیئے گا مارے پیگا جہاں تویارے بہanza ہو سگرٹ ہیں ماری گوڈ اور بھولو کیا بھولا ہے مجھے کیا بھولو جو دل کی آباز بھولو میرے چوڑے موسم ماشان لب بھولت اچھی ہے گھر بھی کی زر ہے گھر بھی نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے تھنڈے پیپیس پارٹی کے علیشن ہے تھنڈے اچھا اچھا جیتے ہیں گا بی پی پی اچھا چلو یہ یہ ووٹر کا اور یہ ووٹر اور سپورٹ کا سپورٹ بیٹے ذرا تھوڑا سا کیمرے کے سامنے نہیں آئے پلیز ذرا یہاں پہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا اچھا جی آپ کونسی پارٹی سے ہیں ہم عوام اتاعت کے بار کریں آپ ووٹ دینے آیا ہے ادھر انشاءاللہ اگلی بار بھی ہم نے یہ بجہ دینے چند دیتی تھی آج بھی دیتیں گے اگلی سال 800 وڑ سے اب 1200 وڑ سے دیتیں گے انشاءاللہ سب بارے سب بارے بارے بارکاسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی یہاں پیپو پارٹی کو ہم شکت ضرور دیں گے بھائی یہ تو بھائی کا خواب ہے انشاءاللہ شکت تو کبھی سندھ میں آیا ہی نہیں پیپو پارٹی کو ابھی تو انشاءاللہ چاروں صوبوں میں یہ اللہ میں یہی ہمارے امین دے تو ابھی تو سارے سارے پورے پاکستان میں جیئے بھٹو ہی ہوگا بھلکر جیئے بھٹو آسلی بھٹو فاطمہ بھٹو جنگر زفکار بھٹو وہ جیئے گے انشاءاللہ تالہ جین صوبوں میں بھگو پارٹی کا خاتم آئے آج سیٹھی میں بھی ہوگا لوگوں کا جوشہ خروج دیکھیں سترہ سو ٹھیک ہے چلے آرام سے 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 آجا آجا تو یہ ذریب تھوڑا اس طرف بھی آ جائیں کیمرہ پہن کریں اور ہم یہاں پر پولنگ 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 بھائی بھائی چشمہ ٹھوڑ دیا ہے یار ذریب اس کا گلاس گر گیا یہاں پر دیکھ لو لایئے جی چلو یہ پکڑ لیجے آجا جی آجائے جی بڑی گرمی بڑی گرمی کیمرمن کو آنے دیجئے آجائے 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 تھوڑا سا جگہ دیجئے گا حضور تھوڑا سا جگہ دیجئے گا آجائے جی جی جرہ گرمی ہمیں بھی پتا ہے لیکن ماشاءاللہ بلدات الیکشن اس پچھلی لارکانہ ہم لارکانہ پر بات کرتے ہیں پاکستان پرس پارٹی ویسے تو پوری سندھ میں ون کر رہی ہے اور اس کے بعد ریزلٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ پوزیشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور حق بھی ہے پاکستان پرس پارٹی کا کیونکہ پاکستان پرس پارٹی پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے اور اسپیشلی ابھی سندھ کی بہت بڑی پارٹی ہے سندھ میں حکومت بھی اس کی ہے اور اس کی کارکردگی مختلف ڈسٹکس جو ہیں اسپیشلی ہمارا ڈسٹک لارکانہ جو پہلے حصہ نہیں تھا ابھی ماشاءاللہ ہر طرف چوترف گلیوں میں اور باہر روڑوں کے بے جال بشائے گئے ہیں اور گلیوں میں بہت ترقیادی کام چل رہے ہیں یہ پاکستان پرس پارٹی کے کارکردگی ہے ویسے بھی بہت پرونی پارٹی ہے سیونٹی ون سے چل رہی ہے یہ پارٹی اور اس کا ہی کام ہے اور یہی کام کرواتی آتی ہے اے درداری کا بیٹا اب آگے بڑے ہم آپ کو بھی مبارک بات دے رہے ہیں اتنی گرمی میں ہمیں بھلیالیا یا سیتالیس میں مبارک بات دے رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں کارکرتی کی بنیاد پہ ایسے نہیں کہ صرف پاکستان فرپس پارٹی کو وڈ دیا جائے ابھی تازہ تازہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے ہمارے سامنے ڈسٹک لارکانہ کا کنٹینیو کام چل رہا ہے چوترف گلیو کچو میں پاکستان فرپس پارٹی کام کروا رہی ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان فرپس پارٹی اگر کام کروا رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی موجود ہے تھوڑا سا آگے پڑے نام مل رہے ہیں اس نام مل رہا ہے بڑی مشکل سے مل رہا ہے بڑی مشکل سے کیوں مل رہا ہے کچھ آگے بیچے دلو ہوئے بہت آگے بیچے بہت کیا کہیں گے آپ آگے بیچے کیوں ہیں لسٹے پتا نہیں آگے بیچے کیوں ہو گیا ہے لسٹ میں نام ہی نہیں مل رہا ہے ک Gong ایک گھر میں دو بھائی دے ایک کا نام ہاں ہے ایک کا نامہ فارے بندیایر控لی گرمی میں بنیاد نہیں ہے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم گھر یہ تو ہمیں معذول ہیں گھر میں تین بیٹے ہیں تو تین بیٹے کا ایک ادھر لشٹے ایک ادھر لشٹے ایک ادھر لشٹے پتہ نہیں یہ اسے کہ ایسے تو زور ٹوٹ جائے گا لوگ کدر جائے گا قریب نہیں جائے گا باقی دور تک کوئی جائے گا دونڈڈڈڈ کے تھرد گئے آپ کبھی ووٹ ہے ہاں نا 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 ملے نہیں نا 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 نہیں ہے ای ان چار پنجے وہوں تو ہن گھر ہے پڑا ہو جے نا نالا چند ٹھین وہوں تو اسے بنزیر کریں نہیں بنزیر کے ساتھ تو ہے لیکن وہ یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ بھی تو پتہ چلے کہ کیوں نہیں آرے نام جگہ دیں ذرا تھوڑا سمجد اور بات کرویں ایک بھائی جہاں وہ بہت مشکل سے بہت دیر سے جو ہے وہ نام تلاش کر رہے ہیں ذرا ادھر آ جائیے گا ایک پلٹ آپ جو آپ کو مل رہے ہیں نام نہیں مل رہے ہیں نہیں نام نہیں مل رہے ہیں انہوں نے جو نا لسٹ لسٹ وغیرہ جو نا آگے پیچھے نام مل رہے ہیں باقی آگے پیچھے ہیں تھوڑے ہوتا ہاں وہ ہم ڈونڈ رہے ہیں مل جائیں گے آگے پیچھے تو ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سکتا ہے کہ آرڈر میں نہیں ہے آرڈر میں نہیں ہے باقی آگے پیچھے ہیں آیا اور کون ہے جس کا نام مل رہے ہیں یہاں پر ہو گئے یو سی میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو چلے ذرا اور آگے چلیں دوسرے کیمپ میں چلتے ہیں اور جی ڈی اے میں چلتے ہیں گرینڈ ڈیموکرٹک آلائنس میں چلتے ہیں امران ہم آپ کی طرف بھی دوبارہ آتے ہیں ہم سکھر لیے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو جہاں پر ہمارے نمائندے جمیل مغل موجود ہیں وہاں کی صورتحال جانیں گے کہ سکھر میں اس وقت صبح سے کیا صورتحال ہے اور اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی بتائیے گا جمیل مغل جی بالکل اس وقت میں روڑی میں موجود ہوں روڑی یو سی اکیس میں موجود ہوں یہاں پر بارہ بار ہے اور بارہ نمبر بار میں میں اس وقت موجود ہوں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے صبح ووٹ ڈالنے آئے تھے لیکن ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ اب ووٹروں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بیس فیصد بھی ووٹروں کی تعداد نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس وقت 45 سینٹی کریٹ گرمی ہے شدید گرمی ہے 50 کے قریب لائک فیل ہے تو یوں لوگ جو ووٹر جو ہیں آب ہی نہیں رہے ہیں اس وقت ہم بھی ٹربل کر کے سکھر سے جب روڑی پہنچے ہیں تو بائیک پر تو یہاں بھی ہمارا بہت برا حال ہو گیا اس وقت بھی پسینہ اتنا ہے کہ سر سے پہر تک پسینہ آ رہا ہے لیکن ہم اپنے رپورٹنگ کرد کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں اس وقت گرمی میں کس طرح بورٹ ڈالے ہیں کیا پوزیشن ہے جی پوزیشن اللہ تعالی بہتر ہے ہم اس لیے بورٹ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ بیروزگاری ختم کرتی ہے اور یہاں پہ ہم نے جتنا بھی ٹائم دیا ہے جتنی بھی ترکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے ہم اپنے علاقے کے سریعتال کو دے کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو بورٹ دے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیروزگاری ختم ہوگی جب کہتے تھے ہم بچمن میں تو بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی ابھی روزگار کی وجہ سارے نوجوان جو ہے یہ امیندے لگا رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی اور روزگار لائے گی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی روزگار لائے گی کچھ اور لوگوں سے معلوم کرتے ہیں آپ ووٹ ڈالے آئیں گے کس کو ووٹ ڈالیں گے کیا توقعات ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے عام لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل کی ہیں تو ماشاءاللہ آج بھی کل بھی پیپلز پارٹی ہی اس کے مسائل حل کرے گی ہمارے پسند بھی ہے اور ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے لیکن اس پر جو کلیشن میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور لوگوں کے مسائل نہیں آر ہو رہے اتنی مہنگائی ہے تو اس کے باوجود آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے ہر پارٹی اپنے حساب سے وہ محنت کر رہی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے ہماری پیپلز پارٹی بھی اپنے حساب سے محنت کر رہی ہے آواز اٹھا رہی ہے آپ بھی نوجوان ہیں کیا آپ کی توقعات ہیں کون سی پارٹی nasp ہمالی پیپلس پارٹی جب foher آپ وقت بھی بھی بسم Retail دلNT آپ نوجوان دالنے زیادہ تو کس کو امید دالنے میں وہی جو انہوں میں کرے گی پارٹی ہی کرے گی یہاں کچھ لوگ غورت موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں آپ بتائیں جی آپ کس کو ووٹ ڈالنے ہیں سن میں بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہے اوچھا ڈیویجن کے چودہ ادلا میں اس وقت پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے لڑکانہ سے ہمارے نمائندے ہمیں موجود تھے عمران سلطان اس وقت سکھر سے ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں